تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس بہن بھائیو اسلام علیکم تیسرا چپٹر ہے اس لمحیات اختیاری کا ذکر تو چلیئے اس کے شارٹ کو اسٹن کرتے ہیں سوال امر ایک ہے ذکر کا لغوی مطلب کیا ہے ذکر کا لغوی مطلب ہے بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا کسی چیز کو بار بار ذہن میں لانا کسی چیز کو دھڑنا کے ہیں تو ذکر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دھڑنا کے ہیں مطلب کہ اس کو بار بار پڑھنا اس کو یاد کرنا اس کا دماغ میں بلکل رٹ لینا ہر وقت اسی کو یاد کرتے رہنا ذکر ہے ذکر کے اسطلاحی میں نے کیا آئے ذکر اسطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر و محبت کی جذبے سے یاد کرنا سوال نمبر نیکس ہے ذکر کی اہمیت و فضیلت بیان کریں ذکر الہی جو ہے انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے سب سے بلند مرتبہ عبادت ہے جنگ میں ثابت قدمی کا ذریعہ ہے اس سے غفلت کا نتیجہ انسان کی بربادی ہے ذکر تمام عبادات کی روح ہے شیطان کا سب سے بڑا تھیار انسان کو ذکر الہی سے غافل کرنا ہے نیکس سوال ہے ذکر الہی کی اہمیت کے بارے میں ایک آیت لکھیں خبردار اللہ کا ذکری انسان کو اتمنان دیتا ہے ذکر کی مختلف اقسام ہے ان کو بیان کرنا ہے قلبی ذکر یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کو شکر سے یاد کرنا لسانی ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کو زبان سے یاد کرنا عملی ذکر یعنی تعلیمات اسلام پر عمل کرنا چوتھا ذکر چوتھا ذکر خوفیہ پوشیدہ طور پر ذکر الائی کرنا پھر ذکر انفرادی کسی شخص کا کیلے ذکر کرنا اور نیکس ہے ذکر اعتماع یعنی بہت سے لوگوں کا مل کے ذکر کرنا ذکر کے عداب و شرائط بیان کرنا ہے ذکر کے عداب و شرائط میں ظاہری اور باطنی طہارت یعنی انسان ظاہری طور پر بھی پاکیزہ ہو جس بوضوع ہو مقیدہ طور پر بھی اخلاص حضور قلبی شامل ہے نیکس سوال ہے کہ ذکر کے چار فوائد و سمرات گان کریں ذکر کے فوائد و سمرات اتمینان قلب کا حصول نمبر دو شفاع قلب کا ذریعہ نمبر تین پیہ قبولیت دعا کا ذریعہ چوتھا ریز کی کشادگی شامل ہے ذکر الہی کی عبیت کے بارے میں کوئی حدیث لکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز دوسری ہوتی اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز ذکر ہے ذکر کی سب سے بہترین صورت کیا ہے ذکر کی سب سے بہترین صورت نماز ہے اس بارے میں ارشاد بانی ہے ذکر کے لئے نماز قیم کرو ذکر کا مقصد کیا ہے ذکر کا مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور دل میں اس کی محبت بٹھانا کی ہے اس سے دل میں اللہ تعالیٰ کا تصور مضبوط سے مضبوط طور پر بیٹھا جاتا ہے جن سے انسان برائی سے بٹھا ہے اور اچھائی کے کام کر کے اچھا مسلمان بان جاتا ہے تصویح فاطمہ سے کیا مراد ہے اس مراد تصویح جس میں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ وہ اکبر پڑھا جاتا ہے اسی ویڈک ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شکر کے بعد میں پڑھیں گے